پاکستان نے نئی گوین فیلڈ آل ریفائننگ پالیسی کی منظوری دے دی نئی پالیسی سے ملک میں سمائے کاری آئے گی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس کہا پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے انرجی سیکیورٹی ضروری ہے پاکستان کی پیٹرول اور ڈیزل کی سالانہ ضرورت 20 سے 21 ملین ٹن ہے 2032 تک ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی سالانہ خبر 33 ملین ٹن تک پہنچ رہے گی